کہتے ہیں کہ صدیوں پہلے مالک نام کا ایک جوان تھا کچھ لڑکیاں ناچ کا کاروبار کرتی تھی کچھ لڑکیاں ناچ گانے کا کاروبار کرتی تھی چونکہ وہ ناشتی تھی تو تبلہ بجانے کے لیے کچھ جوانوں کی ضرورت تھی تو مالک اور اس کے ساتھیوں کو بھی تبلہ بجانے پر ان لڑکیوں نے رکھ لیا تھا مالک ایسا جوان تھا جو تبلہ بجانے میں بڑی مہارت رکھتا تھا تبلہ بجانے کے لیے وہ ان لڑکیوں کے ساتھ جاتا ہے آج کل آرکشٹرہ ہوتی اس زمانے میں مجرے ہوتے تھے مجرے یعنی کہ ناشنے والی لڑکیاں ناشتی تھی گاتی تھی اور جوان تبلے بجاتے تھے وہ جوان بھی تبلہ بڑا خوبصورت تھا تبلہ بجانے کا کاروبار تھا ایک دن پوری رات ناچ ہوا ناچ کے بعد مالک تھک گیا تبلہ بجاتے اس کے ساتھی بھی تھک گئے ایسے میں مالک نے دوستوں سے کہا لڑکیاں اور پوری محفل تو ختم ہو کر چلی گئی ہم لوگ اسی جگہ سو جاتے ہیں صبح ہوگی تب گھر جائیں گے سب لوگ سو گئے سب کو نیند آگئی سب کی تھکن نے ان کو نیند کی آگوش میں لے لیا اللہ اللہ ایسے میں مالک لیٹا زمین پر لیکن کروٹیں بدلنے لگا آج اس کو نیند نہیں آ رہی تھی آج اس کو نیند نہیں آ رہی تھی وہ سونا چاہتا تھا لیکن نیند کا دور دور تک کوئی عطا پتا نہ تھا ایسے میں مالک کروٹیں بدلتا رہا ایک مدھیم سی خوبصورت سی آواز مالک کے کانوں میں آئی مالک کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تو توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ جائے تو توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ جائے اور گناہوں کو چھوڑ دے مالک نے کہا اس جگہ کوئی اور تو نہیں یہ کتنی خوبصورت آواز ہے کس کی آواز ہے مالک اٹھ کر بیٹھ گیا مالک نے دیکھا کہ جو تبلہ تھوڑی دیر پہلے وہ بجا رہا تھا گانے کی آواز پر اسی تبلے سے آواز آ رہی تھی مالک نے سوچا تبلہ کیسے بولنے لگا اٹھ کے کھڑا ہوا پھر دیکھا تبلے سے دوسری آواز آئی مالک وہ وقت نہیں آیا کہ تو توبہ کر کے اللہ کی طرف آ جائے اور تو پلٹ جائے میرا تبلہ بول رہا ہے میرے اللہ کی شان بھی بڑی نیرالی ہے بڑی عظیم شان ہے جب کسی کو اپنی طرف بلاتے ہیں تو کسی خطیب کا محتاج نہیں رکھتے کسی مقرر کا محتاج نہیں رکھتے جب بلاتے ہیں تو پھر تبلوں سے بھی ہدایت ملنے لگتے ہیں کبھی تبلے بھی بول پڑتے ہیں اللہ کیا شانے میں رب کی اللہ اکبر جس کو بلانا چاہتے ہیں اسے کسی کا محتاج نہیں بناتے اللہ اللہ اٹھ کے کھڑے ہوئے تبلہ بول رہا ہے جب قریب گئے تو دیکھ تبلہ بول رہا ہے پھر تیسری بارہ بول مالک وہ وقت نہیں آیا کہ توبہ کر کے تو اللہ کا ہو جائے اور گناہ چھوڑ دے بس جب یقین ہو گیا کہ تبلے ہی سے آواز آ رہی ہے اور میرا ناملے کے آواز آ رہی ہے کپڑے پھار دیئے وجد کی کیسیت تاری ہو گئی ہاں وہ وقت آ گیا ہاں وہ وقت آ گیا ہاں وہ وقت آ گیا اور اس کے بعد سچی توبہ کر لی مالک نے تبلہ چھوڑا گناہ چھوڑا لیکن لوگ تو ہر زمانے کے لوگ ہیں ہر دور کے لوگ ہیں جب تک انسان بگڑا ہوتا ہے اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا دھرتے ہیں جب صدر جاتا ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں پہلے تو بڑا پاپی تھا پہلے تو بڑا ایسا تھا پہلے تو بڑا ویسا تھا سو چوے کھا کے بلی ہچ کو چلی اس طرح تانہ دیتے سنو گناہ سے توبہ کرنے والوں کو تانہ دے کر آر دیر آنے والوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی توبہ کرنے والے کو آر دلائے تانہ دے اس وقت تک تانہ دینے والے کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ اس گناہ میں متدلہ ہو کر کہ زلیل نہیں ہو جاتا اس لئے کبھی کسی توبہ کرنے والے کو تانہ مت دینا ہمت دینا حوصلہ دینا کتنا ہی کوئی پاپی ہو مالک نے تب توبہ کر لی تو پھر اب مالک کو لوگ تانہ دینے لگے ایک دن کشتی میں سفر کے لیے جا رہے تھے مالک توبہ کر لی نا سفر کے لیے جا رہے تھے تو کسی کا ایک موتی گم ہو گیا سچا موتی تو لوگوں نے کہا یہی چور ہے یہ طبلہ بجانے والا آج کل بڑا نیک بنا ہوئے نا یہ چولہ بدل لی ہے مکار ہے چور ہے یہ اسی نے چھرایا مالک نے آسمان کی طرف دیکھا جب تک تس سے دور تھا تو لوگ ڈرتے تھے جب تک تس سے دور تھا پاپی تھا لوگ ڈرتے تھے کوئی کچھ نہیں کہتا تھا تیرے قریب آگیا ہوں تو لوگ کیسا ظلم کرتے ہیں کیسے تانے دیتے ہیں بہرحال یار کی مرضی یار کی مرضی چاہے نیک نام کرتے چاہے بدنام کرتے تیری ہر رضا میں ہم راضی ہیں لیکن یہ بات کہہ کر فوراں گھسا آگیا مجھے چور کہتے ہو تم جیسے لوگی تو چور ہوتے ہیں ٹھیک اے دریاں کی مچھلیوں یہ کہتے ہیں کہ میں نے چوری کیے ان کے موٹی کی واپس کرو ان کا موٹی پورا دریا مچھلیوں کے سر سے بھر گیا ہر مچھلی نے مو اوپر نکال لیا اور ہر مچھلی کے مو میں موٹی تھی مالک نے کہا جو تمہارا ہے لے لو یہ سب موٹی اور پھر اب لوگ سمجھ گئے مالک کوئی معمولی آدمی نہیں رہا توبہ کر کے بہت کچھ بن گیا اب قدم پکڑنا چاہتے ہیں تو مالک نے کشتی سے اتر کر دریا پہ پیر رکھا پانی پر چلتے چلتے گزر گئے دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے کل کا طبلہ بجانے والا توبہ کر کے کس مقام پر پہنچا اسی مالک کو دنیا حضرت مالک ابن دینار کے نام سے جانتی ہے توبہ کرنے والے اس مقام پر پہنچے توبہ کر کے گریب نواز کے پیروں کے پیروں میں ان کا شمار ہوتا ہے گوز پاک کے پیروں کے پیروں میں ان کا شمار ہوتا ہے یہ ہے حضرت سیدنا مالک ابن دینار رضی اللہ عنہ آؤ ہم بھی توبہ کر لیں اللہ سے صلاح کر لیں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ لیکن توبہ ایسی گال پٹنے والی نہیں کان کچنے والی نہیں توبہ نسوحہ کر لیں میرا اللہ ماف کرے گا حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی چالیس سال تک بھی چالیس سال تک چار ہزار سال تک بھی اگر کوئی گناہ کرے اور ایک بار سچی توبہ کر لیں تو میرا اللہ اس کو ماف کر دیتا ہے آئیے ہم سب اپنے تمام گناہوں سے آج توبہ کریں اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے